بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ خاصی دلچسپ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو راول ڈیم ہے وہاں پر ایک نیوی کا کلپ تھا جس کو آج انہوں نے اپنے حکم کے ساتھ نوزاری کیا کہ اس کو سیل کر دیا جائے اور سیکٹری داخلہ کو بقیدہ بلا کر یہ حکم دیا کہ سی ڈی اے کے ذریعے جو کیپیٹل ڈیویلپنٹ ریتھارٹی ہے اس کے ذریعے آپ اس کو سیل کروائیں اور کلپ سیل نہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹری کابینہ جو ہے اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا یہ اتنا معاملہ سیریس کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی قانونی دستہ ویزات نہیں تھی یہ کورٹ میں کوئی قانونی دستہ ویزات پیش نہیں کر سکے اور جو سی ڈیو ہے جو کپیٹل ڈیویلپنٹ ریتھارٹی ہے ان کا بھی یہی کلیم تھا کہ بھی ہمارے پاس ان کے کوئی قانونی دستہ ویزات بغیرہ نہیں ہے تو دلتس بات یہ ہے کہ یہ اتنے سال تک کہ کلپ وہاں تعمیر ہو گیا اس میں ایکسٹینشن بے ایکسٹینشن ہوتی چلی گئی اور کوئی کہیں کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا اب ان کا کلیم یہ ہے کہ نیوی والوں کا کہ ہمیں انیس سو اکانوے میں نواز شیف صاحب نے ہمیں الارٹ کیا تھا لیکن الارٹمنٹ کا کوئی کاغذ کوئی پیپر ان کے پاس نہیں ہے سیڈو والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کپیٹل ورنٹ ہارٹی ہے وہ جی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بار بار نوٹس ضرور دیئے ہیں ہم نے اس کو پرسور نہیں کیا لیکن ان کو نوٹس ہم جاری کرتے رہے ہیں کہ بھی آپ یہ کام نہ کریں لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اب انیس سو اکانوے میں نواز شیف صاحب سے انہوں نے زبانی کہیں اگریمنٹ کیا یا ان سے اجازت لی انیس سو بانوے میں یہ کلپ جو ہے قائم ہوا اب جن لوگوں نے راول ڈیم دیکھا ہوا ہے ایک انتہائی خوبصورت ایریا ہے جس کے اوپر یہ وہاں پہ قابض ہو گئے ہیں اور بڑھتے بڑھتے عویدوں نے اپنا ایریا اتنا بڑھا لیا تھا کہ وہ دو سائٹ سے اس کو راول ڈیم کی جو جھیل ہے وہ لگتی ہے اور وہ بہت بڑا انگارڈن بنا کے اور اس کو کمرشل اس کا کر رہے تھے اور جس کے اوپر حکومت نے آج حکومت مطلب کورڈ نے ان سے پوچھا کہ کس آتھارٹیک کے تحت پاکستان نیوی جو ہے وہ کمرشل پروجیکٹ چلا رہی ہے یہ کوئی قبالی علاقہ نہیں ہے یہ ادار الحکومت اسلام آباد ہے اور آپ کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھے یہاں پر اب اس پہلے یہاں پہ انہوں نے ایک بلڈنگ تعمیر کی آفیسرز کلپ کر کے اس طرح آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے اور پھر وہاں پہ اب شادیوں کے حال سے بغیرے جو ہیں وہ کھل گئے تھے اور جس کے وجہ سے یہ ایک کمرشل بلڈنگ بن گئی تھی اور اب انہوں نے ایک اور ایکسٹینڈن کر کے جس کا پچھلی ہفتہ افتاہ کیا ہے اس کا بہت بڑا گارڈن بنا دیا ہے جہاں پہ کہ باقیدہ شام کو کھانا مانا چائے وائے عام آدمی بھی جا کے پی سکتا مطلب جو ممبر بن جائے وہ اس کے لیے انہوں نے اور اس کی ممبرشپ کھول دی تھی اور ممبرشپ بھی جو ہے وہ جو افعار پاکستان کے ریٹائیڈ اور حاضر سروس لوگ ہیں ان کے لیے دس ہزار روپے تھی اور بیروکریٹس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے ہیں اور جو سفارتکار ہیں یہ تاجر لوگ ہیں ان کے لیے چھے لاکھ روپے فیس انہوں نے رکھی تھی اب یہ سب کمرشل باتیں ہیں جس کا آج بڑی سختی کے ساتھ اسلام آدھ ہائی کوٹ نے نوٹس لیا ہے اور یہ معاملات جو ہیں یہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور آرمی بھی ان میں انوال ہو رہی ہے انہوں نے بھی جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے شادی حال سے کھولے ہوئے ہیں جس کی سماعت سپریم کوٹ میں چل رہی ہے سپریم کوٹ نے ریمارکس بڑ بڑے سخت دیا ہے جب بھی سماعت ہوئی ہے لیکن ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں دیا رہا یہ پہلا فیصلہ آیا ہے اثر من اللہ صاحب نے جورت کر کے کہ انہوں نے اس کام کو روکنے کے لیے دیوار کھڑی کی ہے کہ یہ کام جو ہے بند ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ڈی ایچے ہیں اس کے بھی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر ابھی تک چل رہے ہیں اسی طرح فضائیہ اب تک بچی بھی تھی اس کام سے لیکن فضائیہ نے بھی ایک سکیم جو ہے وہ دوہزار پندرہ میں جاری کی تھی اور سولہ جنوری دوہزار پندرہ کو بقیدہ جو ایر ہٹ کوارٹر اسلام آباد ہے وہاں پہ اس کے بیان جاری ہوا اس کے دخصت کیے وہاں دخصت ہوئے اسکیم کو لانچ کیا گیا اور اس میں انہوں نے دو فیسز بنائے تھے ایک بتیس اکڑ کا اور ایک تین سو ستر اکڑ کا یہ کراچی میں سکیم انہوں نے اعلان کیا تھا اور زیادہ سے زیادہ ایڈورٹیسمنٹ کی گئی عرب ملکوں کے اندر کہ وہاں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ وہاں اس سکیم کے اندر شامل ہوں چنانچہ وہ بتیس اکڑ اور تین سو ستر اکڑ دوہزار پندرہ سے لے گئے اب تک وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا اور جس کے جو فارم ہے وہ اس قدر ایڈورٹائز کیا گیا تھا کہ فارم جو اس کی قیمت ایک ہزار روپیہ تھی وہ چالیس ہزار روپیہ تک پہنچ گئے اب یہ باتیں باہر نکل رہی ہیں کہ انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اب وہ مظاہرے وغیرہ کر رہے ہیں کورٹس وغیرہ میں جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے صاحب تھی زیادتی ہو گئی ہے اب چھ ہزار افراد نے کہ تیرہ عرب روپیہ جو ہے اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور سکیم نہ شروع ہوئی ہے نہ اس کا کوئی امکان ہے اس لیے کہ جو ایک ڈان کے اندر لیس شائع ہوئی ہے ڈان اخمار میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیک سکیمیں چل رہی ہیں اس کے ملک کے اندر ان کے اندر اس سکیم کا بھی نام ہے اور بعض لوگوں نے نام بھی شائع کر دی ہیں کہ بھی یہ لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہاں لگایا ہوئے ہیں اب حکومت کے قانون تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے نائنٹین فیفٹو کا اس کے تحت فوج فضائیہ بحریہ جو ہے کسی کاروبار میں سرمایہ نہیں لگا سکتی لیکن اس کی ایک کھلی خلاف وردی جو ہے وہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو راول ڈیم کے ساتھ کی زمین ہے اس کو پہلے چلاکی یہ کہ مشرف صاحب کے زمین میں کہ اس کو فارم ہاؤس کے اندر فارم ہاؤس بن گئے لیکن اس کو پہلے الارٹ کروایا گیا کہ جی اسلام آباد کے اندر کہوں کا آبادی پتہ ہی سے بڑھ رہی ہے تو وہاں پر سبزی وغیرہ فریش سبزی انڈے وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے وہاں پر پلوٹس بنائیں جائیں جن کے اندر سبزی وغیرہ لگائی جائے اس اس یہ پہلا قدم تھا جو وہاں اٹھایا گیا اس کے بعد پھر وہاں وہ سبزی وغیرہ تو کیا لگنی تھی پھر اس کو وہ فارم ہاؤس میں تبدیل ہو گئے اور وہ فارم ہاؤس میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے انڈرسٹنیس کے سیاستدانوں کے اور فوجی جرنیلوں کے ہیں اور وہ دو سو سو پر جو ہے وہ فارم ہاؤس میں بن گئے ہوئے اس طرح یہ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر تبدیل کرنے چلے جاتے ہیں جو جس سے عام آدمی جو ہے اس کی زندگی بدلنے کے کوئی امکان نظر نہیں آتے لیکن جن کا ہاتھ پڑتا ہے ان کے لیے نئے سے نئے سکیمیں جو ہے وہ روشناس کروائے جا رہی ہیں اس کے علاوہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحفظ بنیاد اسلام بل ٹور ہنرٹ ٹونٹی جو ہے وہ پاس ہوا ہے ناظرین آپ کو پتا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یہاں تفسر آپ کیا تھا کہ بہت کچھ عرصے سے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے مذہبی قراردادیں پیش کی جا رہی تھیں اور وہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی مطلب بنیاد بنائی جا رہی تھی اگلے سٹیپ کے لیے جس میں کتابوں کے اندر حوالے دیئے گئے تھے کہ یہ کتابوں کے اندر یہ کوئی شائع کر دیا گیا ہے اب یہ ہے کہ اس کا اثر لڑ سامنے یہ آیا ہے کہ انہوں نے آج تحفظ بنیاد اسلام بل جو ہے وہ پاس کیا ہے اور یہ ایک قائد اعظم مسلم لیگ کی شراحت ہے اور انہوں نے اسی کا آغاز کیا تھا کہ قراردادیں پیش کرنے کا اور پہلے بھی جو انہی کے ممبر اسمبلی تھے حافظ عمیر یاسر صاحب جنہوں نے پہلی قرارداد پیش کی تھی اور دوسری قرارداد بھی انہی کی طرف سے آئی پھر وہ جو خاتون جنہوں نے پہ پیش کی قرارداد پیچھے داڑیوں کے ان خطاتی کے حواظ سے وہ بھی وہی تھی اب اس کے اوپر جو تقریریں کی گئی ہیں وہ بھی قائد اعظم مسلم لیگ نے کی ہیں زیادہ لیکن یہ ہے کہ نون لیگ حمضہ شہباد صاحب پوری نون لیگ کوئی اس کے قرارداد کے قرارداد یہ تو اب تو بل بن گیا ہے اس بل کے خلاف نہیں بولا بل سے مراد یہ ہے کہ یہ قانون کسی قانونی حصیت ہو گئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی بات آ دی تھی ہے کوئی جو ہے وہ اسی مخالفت نہیں کرتا یا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اسمبلی حال سے یا یہ ہے کہ جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کو بیس نہ کرو اس کو منظور کرو فٹا فٹ اور یہی قیفیت اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ ایک منٹ کے اندر یہ منظور ہوگی لیکن اس میں خطر کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو بل کا سیکشن تھری ہے اب اس کی تفصیل تو ہمیں اس وقت تک نہیں ملی لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان پینل کورڈ کا جو شکٹو نائنٹی فائیو سی ہے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے اور وہ ٹو نائنٹی فائیو سی اے بی سی یہ سب جو ہے سزا موت ہیں توہین رسالت کی بھی اس میں آجاتی ہے جو بھی مطلب توہین کے معاملات آتے ہیں وزید بھی معاملات ان کی یہ چاہتے ہیں آخری سزا جو ہے وہ سزا موت ہو اور یہ بات بھی یہ ہے دکھینے منظور ہو جائے گی اور اس سے عمل ہو جائے گا لیکن اس میں ایک سب سے جو خطرناک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیریکٹر جنرل پبلک ریلیشن ہے جس کو ڈی جی پی آر کہتے ہیں اس کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی پرنٹنگ بریس کو بند کر دے کسی بھی پبلیکیشن ہاؤسز کو جا کے چیک کر لے بک سٹوروں کو جا کے چیک کر لے اور اسی طرح ایڈیٹر پبلیشر ترجمان جن کی چیزیں ترجمہ کر کے کوئی چیز چھاپ کرتا ہے ان فوٹوگرافر جن کی تصفیریں شائع ہوتی ہیں وہ سب کے اوپر انہوں نے ایک سروں پر ایک تلوار لٹکا دی ہے وہ سب جو ہیں وہ ڈیریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز جو ہے اس کو ان کی جواب دے ہو گئے ہیں اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ بھئی چن لوگوں کے خلاف یہ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں ساری ان کو اوپر یہ ہاتھ ڈال لیں گے اب ایک ڈیریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کا بیکمہ جو ہے وہ پورے پنجاب کے رسائل تو چیک نہیں کر سکتا نا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس پر ہاتھ ڈال لاؤں گا اس کے لیے انہوں نے اپنے راہ ہمار کر لی اور اس کو پر ہاتھ ڈال دیں گے نیوز پیپرز ہیں میگزین ہیں نیوز لیٹر ہیں ٹیکسٹ بوک ہے یہ سب جو ہیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ بھئی آپ پبلک ریلیشنز جس کو چاہے چیک کر لیں اور اسی طرح جتنے بھی رسالے یا کتابیں مگرہ شائع ہوگی ان کی لسٹ جو ہے وہ ڈیکٹری جنرل پبلک ریلیشنز جو ہے اس کو مہیہ کرنی پڑے گی اسی طرح جو کتابیں آپ امپورٹ کریں گے ان کے بھی فیرس بنا کے جو ہے وہ پابند کر دیا کہ وہ پبلک ریلیشن افسر کو پیش کی جائے اب دنیا ازادی کی طرف جا رہی ہے محول کھل رہا ہے اور یہاں جو ہے خصوص پنجاب کے اندر وہ اس قسم کی پابندیاں لگا رہے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ تنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قرون سازییں کی جا رہی ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے پرویزلائی صاحب سپیکر کی طرف سے کہ قومی اسمبلی بھی اس قسم کی قرار دیا مطلب بل پاس کرے اور دوسری صوبائی سمجیوں کو بھی انہوں نے اقصایا ہے کہ وہ بھی اس قسم کا بل جو ہے وہ پاس کریں اور اس کو لاغو کریں اپنے ملک کے اندر یہ تو دو خبریں تھیں پاکستان سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جرمنی سے ایک دو چھوٹے خبریں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں ابھی تک تو جرمنی کے اندر جو لوگ داخل ہو رہے تھے ان کو یہ کہہ دیا جاتا تھا یا ان کو ایک فارم دے دیا جاتا کہ آپ دو ہفتے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کرنٹینہ کے اندر لے جائیں لیکن کرونا ٹیسٹ ائرپورٹس پہ یا سٹیشنز وغیرہ پہ نہیں ہو رہے تھے لیکن آج جو ہے وہ تمام صوبوں کی صوبائی وزیر صحت ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو ہے ائرپورٹس کے اوپر فلائٹس زیادہ اب کھلنی شروع ہو جائیں گی اور اس کا سیزن شروع ہو گیا ہے ہولیڈیس کا تو اس لیے ائرپورٹس کے اوپر ہر آنے والے کا جو ہے کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو ملک میں انٹری دی جائے گی اس کے علاوہ اسالم کے حالے سے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ آج جاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ دو ہزار انیس کے اندر ون پوائنٹ ایٹھ ملین یعنی اٹھارہ لاکھ لوگوں نے جرمنی کے اندر اسالم اپلائی کیا تھا اور قدشتہ سال جو ہے وہ ون پوائنٹ تھرٹی سکس ملین لوگ جو ہے ان کو جرمنی میں رہنے کا حق چاہے اسالم کے ساتھ دیا گیا ہے چاہے انسانی ہمدردی کے طرح دیا گیا ہے باہر ون پوائنٹ تھرٹی سکس ملین لوگوں کو جو ہے جرمنی میں رہنے کا حق دیا گیا ہے ان میں شام سے فورٹی ون پرسنٹ لوگ ہیں افارستان کے گیارہ فیصد ہیں اور عراق کے دس فیصد ہیں اور اس کے علاوہ دو لاکھ تیرہ ہزار لوگ ابھی جرمنی میں ایسے رہ رہے ہیں جن کو اسالم کا حق نہیں دیا گیا یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں لیکن ابھی تک ان کے ملک چھوڑنا جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوا اس کے علاوہ ایک سعودی عرب سے ایک خبر تھی کہ وہاں کا جو شہر القسیم ہے وہاں پر ایک سلیمان راجائی کوئی بہت بڑے فیاس اور سخی تاجر تھے جن کے پاس جو ہے وہ دو لاکھ درخت کا ایک باغ تھا کھجوروں کا اور جس پہ پینتالیس قسم کی کھجوریں لگتی تھیں اور جہاں سے سلانہ دس ہزار ٹن کھجور جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی لیکن وہ اس کی ساری کے ساری آمدنی جو ہے وہ رفاع احمہ کے کاموں پر خرچ کرتے تھے وہ ربا کے اوپر خرچ کرتے تھے اور ان کی اپنی دولت جو ہے وہ ساٹھ عرب ریال تھی اور ان کی کمپنی وغیرہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ ملازمین جو ہے وہ کام کرتے تھے ساری اور ان کی آج انتقال کی خبر جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر بہت ہی افسوس منایا گیا ہے اور یہ بھی ہم نے آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دی تھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین ایک ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ اب ہم جلد رانہ سعید صاحب کے ساتھ جو پروگرام کریں گے اس کے لیے میں ٹیلی فن نمبر بتا دیتا ہوں کہ آپ جو بھی اپنا سوال ہے وہ لکھ کر سلسل ہمیں موصول ہو رہے ہیں لیکن ایک سہولت ہم یہ دے رہے ہیں کہ بھئی کل جمعہ کی شام تک جو ہے وہ اس ٹیلی فن نمبر کے اپر اپنا سوال جو ہے وہ ایمیل بھی کر رہے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں یا ویٹس اپ کر سکتے ہیں زیرو زیرو فور نائن ون سیون ون ون نائن سیون فور سیون زیرو ون ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ یا ویٹس اکداد ب cosmos جب کو ا West